بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت رانہ سناؤلہ لاہور کی انصداد منشیات کی خصوصی عدالت میں پیش پروسیکیوشن ٹیم نے شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کر دی ہم نے چالان جمع کروا رکھا ہے جس پر فرد جرم آئید ہونی چاہیے سپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا جو ہاں اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آج رانہ سناؤلہ لاہور کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت پروسیکیوشن ٹیم نے شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں کی مخالفت کر دی سپیشل پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے چالان زمہ کروا رکھا ہے جس پر فرد جرم آئید ہونی چاہیے اس کیس کی سماعت کا مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اشپاک جی اشپاک جو بلکل لاہور کی ای این ایف عدالت میں منشیات برامدی کیس میں رانہ سناؤلہ میں دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہو گئے ہیں اور اس موقع پر پروسیکیوشن کی جانی سے اس مقدمے کے شریک ملزمان کی بریت کی درخواست سے اس کی صدیر مخالفت کی گئی سپیشل پرسیکیوشن نے کہا کہ جو بریت کی درخواست ہے یہ غیر قانونی ہے اور اس کو مصرح کیا جائے کیونکہ قانون کے مطابق تمہولت کا بھی جرم کے دائرہ اشتیار میں آتے ہیں این ایف تین سے رانہ سناؤلہ کے شریک ملزمان نے ساتھا پائی کی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پرسیکیوشن نے کہا کہ ہم نے چالان جمع کروا رکھا ہے جس پر فرد جرم آئید ہونی چاہیے ہمارے پندرہ گواہ ہیں جو الزام کی توصیب کرتے ہیں سپیشل پرسیکیوشن نے یہ بھی کہا کہ ہماری شہادتوں کو کسی صورت نظر انتاز نہیں کیا جا سکتا دورانے سمعات وفاقی مدیر داہلہ اور ملزم رانہ سناؤلہ نے مستقل حاضری معافی کی درخواست ظاہر کی اور یہ کہا کہ جب تک اس حوالے سے فرد جرم آئید نہیں ہوتی ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے رانہ سناؤلہ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر عدالت نے سمام فریقین کو نوٹیسی جاری کر دیئے اور پرسیکیوشن سے جواب طلب کر لیا اس کے بعد عدالت نے اس کیس کی بلیر سمعات 21 مئی تک ملتوی کر دی ہے اور یہ بھی کہاں ہے کہ آئندہ سمعات پر اس پنشیات کیس کی شریک ملزمان کے وقلہ اپنے حدد جلائل کو حدد کی چکل دے اس کے بعد عدالت ان کی بریت پر فیصلہ سنائی ٹھیک ہے یہ سمات اب 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق پاکستان مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری ہے مسلم لیگ نون کا آج شانگلہ میں سیاسی قوت کے مظاہرے کا پروگرام ہے شانگلہ بشام میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں مریم نباز اور دیگر قائدین جلسہ عام سے خطاب کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم مسلم لیگ نون کا آج شانگلہ میں سیاسی قوت کے مظاہرے کا پروگرام شانگلہ بشام میں مسلم لیگ نون کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں مریم نباز نے کہا ہے کہ امران خان کو کرسی جانے کی نہیں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کی تکلیف ہے پی ٹی آئی چیرمن نے خود ہی بیرونی سازش کے جھوٹ کا پول کھول دیا پہلے کہتے تھے عدم اعتماد لانے کی دعا مانگتے ہیں اب تحریک کامیاب ہو گئی تو رونا کس بات کا ہے مزید کہا کہ قوم کو انڈوں اور مرگیوں کے پیچھے لگانے والے تباہی کی داستانیں چھوڑ کر گئے سب کچھ حوام کے سامنے لائیں گے مریم نباز وقت جنگ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی امران خان کو اتنی تکلیف اپنی حکومت جانے کی نہیں جتنی تکلیف اس کو شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کی ہے تو امران خان اب اس تکلیف کی عادت ڈال لو اتنے بڑے بڑے گھپلے کر کے حکومت سے گیا ہے یہ جانتا ہے کہ شہباز شریف اس کی ناکامی اس کی نااہلی اس کی نالائکی کی داستانیں پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئے گا روز ٹی وی پہ آ کر نئی نئی کہانیاں سناتا ہے کبھی سازش کا رونا روتا ہے کبھی جھوٹے خط کا رونا روتا ہے وہ خط جس کا وجود ہی نہیں تھا میں نے تو کہا اب سڑکوں پہ کھڑا ہو کر وہ خط دکھا دکھا کر باقی عمر پیسے مانگا کرے گا رات کو اپنے جھوٹ کے خودی پول کھول دیئے کہتا ہے میں تو پچھلے سال جولائے سے جانتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمیں یہ کہتا رہا کہ میں تو دعا مانگتا ہوں کہ یہ میرے خلاف تحریک ادم اعتماد لے کر آئے جب اللہ تعالی نے یہ دعا سن لیے تحریک ادم اعتماد آ گئی ہے کامیاب ہو گئی ہے تو عمران خان سے پوچھو کہ اب رونا کس بات کا لوگوں کو بھاشن دیتا تھا کہ دوسرے وزیر آزم وزیر آزم ہاؤس سے جاتے ہوئے گاڑیاں ساتھ لے گئے وزیر آزم ہاؤس سے واپس بنی گالا جاتے ہوئے پندرہ کروڑ کی آرمڈ پی ایم دبلیو اپنے ساتھ لے گیا جب فورن فنڈنگ میں اپنی چوری پکڑی گئی ہے تو آج کہتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے کوئی استیفہ نہیں دے گا امران خان اپنی چوریوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ امپورٹڈ حکومت نامنظور پاکستان میں اقتدار کا فیصلہ امریکہ نہیں عوام کریں گے امران خان نے ایک بار پھر ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر آزم کا کہنا تھا لوٹوں کا وہ حشر کیا جائے کہ منتقب نمائندے زندگی بھر ووٹ بیشتے ہوئے ڈریں اسلامباد مارچ کی کال بیس مئی کے بعد کسی بھی وقت آ سکتی ہے چوروں کو جیل پہنچانے تک جہاد جالی رہے گا غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور الیکشنز کرواؤ عوام کو فیصلہ کرنے دو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی میاں والی کے لوگوں جب میں کال دوں گا اسلامباد کی اور وہ بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں یہ جو ڈاکووں کی حکومت آئی آیا ہے اگر انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی لوٹوں کے ذریعے لوٹوں کے ذریعے پیسے کے ذریعے شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا سارے پاکستانیوں سن لو یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندباس کرنا ہے یہ ضمیر فروش یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈرے لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں امران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں 31 مئی سے پہلے الیکشن کا اعلان کرا تھے یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے انہیں چور اور غدار کہا جائے گا فوج خاموش نہیں انہیں حالات کی خبر ہے ان سے غلط شاٹ لگ گئی اور سلپ میں کیچ ہو گیا مجھے پورا یقین ہے کہ آج وہ تاریخ کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کا جو کچھ ایکسرسائز ہوئی ہے یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے امران خان لیڈر ون کے نکل آیا ہے ہمارے حلقوں میں ہماری یہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہیں ہمیں الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عظیم افواج کو اپنے اداروں کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جس پر مجھے فخر ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکتیس مئی سے پہلے پہلے الیکشن کرا لیں سمجھتا ہوں کہ امران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دنیا میں جہاں یہ جائیں گے ان کو لوگ چور اور غدار کہیں گے سمجھتا ہوں کہ فوج خاموش نہیں ہے اس کو حالات کی خبر ہے گیم الٹ ہو گئی ہے یہ غلط شاٹ لگ گئی ہے سلپ میں کیچ ہو گیا اور امران خان جو ہے وہ ہیرو بن گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی شادری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ امران خان کی احتجاج کی کال گیم چینجر ثابت ہوگی نون لیگ عوام کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تحریک انصاف کے رانوام میاں محمود الرشید نے سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی چادری پرویز الہی کا کہنا تھا گورنر عمر سرفراس ریما نے غیر آئینی حکومت کو چیلنج کر کے کوئی غیر آئینی اتام نہیں کیا نون لیگ کے خلاف عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے عوام اور کاف لیگ کی سپورٹ امران خان کے ساتھ ہے الیکشن کا شور مچانے والے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نون لیگ بلدیاتی الیکشن بھی کرانا نہیں چاہتی سپریم کورٹ بار نے گورنر پنجاب کی جانب سے جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس پھیجنے کی مضمت کر دی صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ پوری وکلا براتری جسٹس جواد حسن کے ساتھ کھڑی ہے آئین کی دھجیاں بکھیرنے پر گورنر پنجاب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے موجودہ گورنر نے اور ان کی پارٹی نے شروع کی ہے میں سمجھتا انتہائی قابل مضمت ہے پوری وکلا براتری جسٹس جواد حسن کے ساتھ کھڑی ہے اور اس طرح کے جو احمال گورنر صاحب جو چاند دنوں کے لیے ہیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیرتی ہیں انہوں نے جتنی کانسیٹوشنل وائلیشنز کی ہیں ان کے خلاف کوئی ریفرنس بنانا پڑے گا تاکہ آئین نہ کسی ایسے عدے پہ آکے بیٹھے ہوئے شخص کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ آئین کی پامالی کرے وزیر خارجہ بلاو البھوٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن میں ٹیلیفانک رابطہ ہوا جس میں تجارت سرمایہ کاری توانائی سمیت دیگر شعبوں میں جاری تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ٹیلیفانک گفتگو میں باہمی تعلقات کو مصبوط کرنے پر تباتلہ خیال ہوا امریکی وزیر خارجہ نے عہدہ سنبھالنے پر بلاو البھوٹو زرداری کو مبارک بات دی انٹونی بلنکن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آج میری پاکستان کے وزیر خارجہ بلاو البھوٹو سے بات ہوئی اس سال پاک امریکہ تعلقات کی پچتر ویس سالگرہ منائی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ اجارت میں تعاون افغان استحکام اور تہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلیفانک بات چیت میں تجارت سرمایہ کاری آب و ہوا تبانائی صحت اور تعلیم پر جاری تعاون کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی گئی دونوں رہنماؤں نے وسیع البنیات دو طرفہ تعلقات کو مصبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا براہ راستہ آپ کو لئے عشق لیں گے رانہ سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ ان کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مل رہی ہے باقی اس کے خلاف الزامات کی ایک سیریز ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر اعلیٰ تھے اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اس لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فراغ گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور اس نے کروڑوں ارب روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسلز میں جا وہ کٹھا کیا اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں کوئی وہ تقریباً ایک ارب روپے اس نے باہر بیجا ہے اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو امینسٹری سکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ امینسٹری سکیم جو ہے وہ بھی فراغ گوگی کے لیے ہی نکالی تھی کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں تو یہ الزامات ہیں ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ الزامات کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر پیش کریں اور ایویڈنس کو جو ہے وہ کنوکشن کے طور پر پیش کریں یہ الزامات ہیں اس کے اوپر انکوئری ہو رہی ہے اس انکوئری کے نتیجے میں جب کریڈبل ایویڈنس سامنے آئے گی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس یا جو کیس ہے وہ درج ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر لازمی بات ہے کہ ان کو اگر قانون کا یہ تقاضہ ہوا کہ انہیں باہر سے ریڈ ورنڈ جو ہے وہ لائے جانا ضروری ہے تو بالکل لائے جائے گا کیوں نہیں لائے جائے گا لیکن آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دو ڈھائی سال سے جو ہے وہ نارکوٹس کورٹ میں تاریخ پیشی پہ آ رہا ہوں آج بھی تاریخ تھی آج بھی میں معزز عدالت اور معزز جس صاحب کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو اس یعنی معاملے کو کہ ہم احترام کر رہے ہیں اور عدالتوں نے ان چھوٹے کیسز میں ہمیں زمانت دی ہے بجائے اس کے کہ یہ بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے آپوزیشن کے اوپر تم نے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات کو قائم کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی تم نے کوئی کام نہیں کیا عوامی فلا کا تم نے عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں کیا تم صرف ساڑھے تین چار سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمیں بناو اب ان جھوٹے مقدمات میں لوگ اگر زمانت پہ ہیں یا لوگ اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لیے باعث شرم بات ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے اور لوگ جو ہیں وہ زمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا آبائیڈن سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک کانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے جبکہ وہ بے شرم طولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیپنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ زمانتوں پہ ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسے چاہ رہے ہیں بے کون سے کیسے چاہ رہے ہیں یہی جھوٹے کیسے جو تم نے بنائے تھے یہ پندرہ کلو ہیرون کا جو کیس ہے اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں اس میں صرف دو ملزم ہیں یہ پندرہ کلو ہیرون جو ہے اس میں دو ملزم ہے ایک کا نام ابنان خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے ہم رانہ سناولہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں اور یہ وزیرعظم کا حکم ہے یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیرعظم کا حکم ہے لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات میں رضا مند نہ ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ این ایف سے اس بات کو جو ہے وہ مینج کروایا تو یہ پندرہ کلو ہیڈون جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے اب اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی وزیرعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتقب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں اب دیکھیں یعنی ہمیں آزاد ہوئے چوہتر سال ہو گئے ہیں اس نے کل وہاں سے جو ہے وہ ہماری آزادی کا جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ درست کا کہا جا رہا ہے کہ یہ فراغ ہوگی کی جو ہے وہ رہائی یا اس کی آزادی کا جو ہے اس نے سفر کا آگاز کیا ہے اور کل وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رانہ سناولہ نے اتنے قتل کی ہے وہ بے شرم آدمی واہیات خان اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیرون کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو باقی اداروں کو انٹی کرپشن کو سب کو لگائے رکھا جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی ایک سال بعد ایک سال کی کوشش کے بعد تو پھر تم نے میرے خلاف یہ ایک چھوٹا کیس پلانٹ کر دیا تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھا یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف پر آپ چار سال آپ کیا کرتے رہے آپ آپ نے چار سال میں آپ کو وہ مقدمات آپ ان کو لے کے آتے سامنے ان کی ایویڈنس سامنے لے کے آتے لیکن کوئی معاملہ نہیں صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو جو اس کا فین کراؤڈ ہے اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑے نہ آپ فلان کو یہ کریں آپ فلان کو وہ کریں میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم سلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے ان کے اوپر نعرے لگانے آوازیں کسنے بے ہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکوگے تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اور یہ تمہارے جو برگر ہیں یہ جو جو چیئے ہیں ان کے مطلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز سپورٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو عبارتے رہیں ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا افرد تفریقہ محول پیدا کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا ان کو جوتے پڑیں گے یہ انسان بن جائیں گے اور یہ ان لوگوں کا ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ میں غیرت اور حیاء کی اتنی کمی ہے سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہ حیاتی سے آپ کی اس بدتمیزی تھے تو نعوذ باللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے گماشتوں کو بیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا تم یہاں پہ کہتے رہے ہو اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو یہ پہلے کیا کہتے تھے وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میری میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے وہ بے غیرت انسان اگر یہ جیل تمہاری تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوف زدہ ہو کل تم رابل پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے زمانت دے مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بتیجہ جو ہے وہ ارسٹ ہوا ہے اس کے بعد دو دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری زمانت کیلئے پہنچ گئے ہو اور چرب زمانی کرتے ہو اور تم لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر مذرد نہ کی اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پرامن لانگ مارچ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تم مجھے جانتے نہیں ہو یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عصے سے اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں کسی نے بات نہیں کی تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترقیب دے رہے ہو تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے تمہارا حرام وجود اس کو آگ لگاؤ تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو وہ تو تمہارا مقدر ہے وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو لگاؤ آگ لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ آنارکھی اور آفرہ تفریقہ کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا تمہیں ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے تمہیں کسی بات کی سن لے سن لے تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے اور جہاں تک اس بات کا ایک پلیننگ کے تیاد حرکت کی ہے وہاں پہ محجد نبی میں اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپہ احتجاج ہیں میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا خواجہ عاصب کے اوپر سیہج پھینکی گئے میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناکل لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مضمت کریں معافی مانگے قوم سے اور اپنے وہ ایکشن نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو بارہ تیرہ ماہ بات ہو نہیں ہے یعنی یہ تو یہ جو ترم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے ان کے تحادی ان کو چھوڑ گئے ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے تو اس ترم کا یہ آخری سال ہے اور یہ الیکشن یئر ہے اس میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیاں بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولارٹی گین کر رہے ہیں اور پور پولٹیکل ایکٹیوٹی کریں گے یہ اختیار ہے اور اس سے پہلے جب بیان واشی صاحب باہر گئے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپنڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے بعد میں انہوں نے وہ آٹو جو ہے وہ ویڈرا کر لیا تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں واشی صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سازائیں جو غلط ہوئی ہیں جو منپولیٹڈ ہیں ان کو جو ہے وہ سسپنڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ آپ کے اپنی اپیر فاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صرف نام کے وزیر آلہ تھے گورمنٹ کے زیرے غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں بیان رواشی صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک رہی ہے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیں کہ جیزتہ حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنایا گیا میں کہہ نہیں رہا آپ کے سامنے ہی بنے ہیں یہ انہوں نے بکا کہ میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشاعت یہ انہوں میں گینگ کا بیرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت نہیں کر سکتے یہ بتائیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمات بنانے جا رہے ہیں تو اگر بنانے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں البتہ کسی انکوئری کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوگا اسے تو پھر نہیں روکا جاسا تھا وہ تو مقدمہ بنے گا آج شانگلہ میں ودیعظم شباز شیف صاحب وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں جبکہ پلان پہلے یہ تھا کہ مریم بھی بھی خطاب کریں گی تو نواز شیف صاحب کی جانب سے سنا ہے کہ ہدایت آئی ہے کہ شباز صاحب جا ہے وہ خطاب کریں کیونکہ کل جو مریم صاحبہ کی جانب سے ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی ہے کیا یہ وجہ ہے یہ آپ کی بات بلکل بے بریاد ہے شانگلہ میں امیر مقام صاحب نے یہ جلسہ بہت پہلے رکھا تھا اور یہ وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم صاحب نے جانا تھا گیارہ تاریخ کو سوابی میں جلسہ ہے وہاں پہ مریم بنواز صاحبہ نے جانا ہے پندرہ کو کوٹلا گجراد میں جلسہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ مریم بنواز صاحبہ بنے جانا ہے بیس کو جو سرگودے کا جلسہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہویا تو وہ بھی جائیں گے مریم بنواز صاحبہ جائیں گی اور اسی طرح سے پھر تئیس کو اکڑا ہے شبیس کو دوبارہ جو ہے وہ غالباً مردان میں یا کی پی کے میں کسی جگہ پہ ہے اور اٹھائیس میں ہی جو جوم تکبیر ہے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ بحاول پور میں جو ہے وہ جلسہ ہوگی شباز گل کہہ رہے ہیں کہ نانا سنا اللہ صاحب جو سارا یہ آپ ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں یہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے بوتل کھول کے جب وہ پی رہے ہیں بلکل ٹھیک 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 ہے کل جب یہ عدالت میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہڑیاں جو ہیں وہ میرا خاندہ دس پندرہ جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بندہ جس کے ساتھ ان کی کار کیکشنلٹ وہ پکڑا گیا ہے وہ زیرے حراست ہے اس نے بیان دیا ہے اس نے اپنا سارا جو ہے وہ مکمل اس نے اپنے کوئے بتائے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں رنٹے اور انہوں نے کار لی تھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے اور یہ اس کے باوجود عوامی جلسے میں جو ہے یہ بے شرم خان نے جو ہے وہ یہ الزام بھی جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیا حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے جھوٹے اور فراڈ خان ہے کہ ہر جوٹی بات جو ہے وہ اس کو لے کے چل پڑے یہ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگ مار جائے گا اور ہم دیچوں پر بیٹھ جائیں کہ جب تک حکومت اناؤنس نہیں کرے گی الیکشن کا ہم لوگ وہاں پر انکماز نہیں اٹھیں گے تو یہ بتائیں پہلے بھی ایک سو چھویس دن بیٹھے رہے تھے اب اپنا پچھلا ریکارڈ توڑے نہ اب یہ ہے دو سو چھویس دن بیٹھیں اتنے دیر میں میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی نزدیک دکھا جائے گا بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امران خان نے صرف اوپوزیشن پر جھوٹے مقدمے بنائے ہیں انہیں شرمانی چاہیے انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے موسیقی